بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آلو کے چپس آپ بنانا بھول ہی جائیں گے تو ریسپی کو اینڈ تک دیکھیں ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں آپ یہ ترین سی ریسپی بنا کر ایک سے دو ہفتے کے لیے محفوظ بھی کر سکتے ہیں یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوں گے چلیں جی جلدی سے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پر لے لیا ہے میں نے ایک میڈیم سائز کا کچھا آلو آلو کو پہلے چھیل لوں گی ٹکڑے کرنے کے بعد میں لوں گی ایک مکسی جار یا پھر جگ اور اس میں شامل کر دوں گی یہ چھوٹے کٹے ہوئے آلو آلو ڈالنے کے بعد نہ ہی ہم اس میں میردہ ڈالیں گے نہ ہی آٹا اور نہ ہی کون فلور تو میں ڈالنے لگی ہوں یہاں بر ایک کپ کے برابر سوجی میں میجرنگ کپ کا استعمال کر رہی ہوں آپ چائے پینے والا گھر کا کوئی بھی میڈیم سائز کا کپ سیٹ کر لیں سوجی ڈال دیں گے ساتھی ڈالیں گے پانی مگر پانی آپ لوگوں نے نیم گرم استعمال کرنا ہے تاکہ سوجی اس میں فوراں سے گھل جائے تو جس کپ سے میں نے سوجی ڈالی تھی نہ اسی کپ سے میں پانی ڈال دوں گی ایک کپ بھر کے اور ان سب چیزوں کا پیسٹ بنا لیں گے اتنا کہ آلو اس میں بلکل بھی نظر نہیں آنے چاہیے یہ دیکھیں بہترین سا پیسٹ بن چکا ہے چلیں جی اسی جگ میں دو سے تین گھونٹ پانی مزید ڈالیں گے اور شامل کر دیں گے اب بہتر کی کنسسٹنسی آپ چیک کر لیں ایک رنی سا بہتر بن کر ہمارے پاس آ چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے کچھ مرچ مسالے تاکہ اسے چک پٹھا سا بنایا جا سکے نمک ڈالوں گی ہاف ٹی سپون اس کے علاوہ چلی فلیکس یعنی کہ موٹی کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون یہ ہے میرے پاس سابت سفید زیرا ہاف ٹی سپون اور اس میں چلا جائے گا یہ ہے تیل سفید تیل ڈالیں گے ایک ٹی بل سپون بھر کے دھنیا پاوڈر ڈالوں گی ایک ٹی سپون اس کے علاوہ میں شامل کروں گی دو سے تین ٹی بل سپون فریش ہرا دھنیا چاہے تو باریک باریک سی آپ ہری مرچ بھی کٹ کر ڈال سکتے ہیں مگر میں نہیں ڈال دی مکس کریں گے اور دو ٹی بل سپون اس میں کوکنگ آئل بھی ڈالوں گی جس سے یہ سنیکس بہت ہی کرسپی بنیں گے اچھے طریقے سے مکس کریں بلکہ پھینٹ لیں تین سے چار منٹ کے لیے اچھے طریقے سے پھینٹ لیں جتنا آپ پھینٹیں گے نہ یہ بیٹر اتنا ہی اچھا اور فلفی ہوتا جائے گا بس جی مکس کرنے کے بعد کور لگا کر دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں تاکہ سو جی کو پھولنے کا ٹائم ملے دس منٹ کے بعد اب یہ بیٹر اچھے طریقے سے سیٹ ہو چکا ہے سو جی بھی نرم پڑھ کر پھول چکی ہے چلیں جی اب اس کی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے لے لیا ہے یہاں پر ایک نون سٹک فرائنگ پین اس ریسپی میں آپ کو نون سٹک فرائنگ پین ہی چاہیے اس کو ہلکا سا گریس کر لیں برش کی مدد سے اور پھر کسی ڈیپ چمچ کی مدد سے آپ نے سو جی والا بیٹر ڈال دینا ہے اور دیکھیں اس طریقے سے فرائنگ پین کو گمائیں گے تاکہ اچھے طریقے سے یہ بیٹر فرائنگ پین میں پھیل جائے فلیم کو میڈیم ٹو لوہ رکھیں اور اسے پکنے دیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہلکا ہلکا سے جیسے پکتا جا رہا ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا جا رہا ہے تو ایک سے دو منٹ لگ سکتے ہیں آپ کو آپ نے اس چیلے کو ایک ہی سائیڈ سے پکانا ہے دو سائیڈوں سے نہیں پکانا جیسے یہ چیلے فرائنگ پین کو چھوڑ دے اور ایزیلی موو کرنے لگے تو پھر آپ اسے نکال لیں ایک پلیٹ میں اور سارے چیلے آپ لوگوں نے ایسے ہی تیار کر کے رکھتے جانے ہیں تقریبا اس سوچی کے بیٹر میں سات سے آٹھ چیلے ایزیلی تیار ہو جائیں گے اور ماشاءاللہ سے یہ چیلے دیکھنے میں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں بلکل نازک سے ہیں اور بلکل پتلے پتلے ہیں ان کو ہلکا سا ٹھنڈا ہونے دیں تب ہم اس کی کریں گے کٹنگ جب آپ یہ ریسپی بنائیں گے نا انشاءاللہ نم کو اور پاپر اس کے علاوہ الو کے چپس بنانا بھول ہی جائیں گے یہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور انتہائی کرسپی ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ انہیں رکھ بھی سکتے ہیں کسی ایر ٹائٹ جار میں ایک سے ڈیڑھ ہفتے کے لیے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے آپ اس کی کٹنگ کر لیں سٹرپس میں لمبائی میں کر لیں یا پھر ہاف سے آپ لوگ کٹنگ کر لیں جیسا آپ کو ایزی لگے میں چھوٹے چھوٹے سے سٹرپس میں کٹ رہی ہوں یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے اس طریقے سے یہ جلدی سے فرائی بھی ہو جائیں گے اور انتہائی کرسپی بنیں گے ویڈیو اسٹیج پر ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چیٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں فرائی کرتے ہیں فرائی کریں گے میڈیوم ہوت آئل میں آپ نے فلیم لو ٹو میڈیوم ہی رکھنی ہے اور آئل کو اچھا گرم ہونے دیں اور پھر تھوڑے تھوڑے کر کے یہ سٹرپس فرائی کر لیں یہ بلکل بھی آئل کو ایبزارب نہیں کریں گے اور ایک دم زبردست بنیں گے تو تقریباً انہیں فرائی کرنے میں آپ کو چار سے پانچ منٹ لگ سکتے ہیں جتنا آپ میڈیوم ٹو لو فلیم پر انہیں فرائی کریں گے یہ اتنے کرسپی شاندار اور بہترین سا کلر آئے گا ان پر انشاءاللہ تو اگر آپ کے بچے آلو کے چپس کھا کر بور ہو گئے ہیں تو یہ ریسپی آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اس پر ڈالیں ہلکا سا چاٹ مسالہ یا جتنا دیکھا آپ کھانا پسند کرتے ہیں مکس کریں اور انہیں سرف کریں کھانے میں بہترین لگیں گے انشاءاللہ تو ریسپی کو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہے ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چک پڑے پاکوان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی اور فرنڈز میں بھی شیئر کیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازہ تیل دن اللہ نگے بان